السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے قاری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی کارگزاری یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب بمائے اپنے ساتھ ساتھیوں کے یہاں رائیوینڈ تشریف لائے وے تھے تو یہاں رائیوینڈ والوں سے ملاقات ان کی تھی ملاقات ہوئی اور ان عذرات نے تے کیا تھا کہ یہ زیادہ الحق یہ متقلم ہوگا بات یہ کرے گا تو بہرحال ان کی بات وغیرہ آپس میں ہوئی تو مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑی اچھی ترغیب دی اور آخر میں یہ بات کہی کہ بھئی دیکھو جو آدمی جہاں کہیں مہمانی پہ جاتا ہے تو وہاں کی بہت سی چیزوں کو بہت ملوے چیزوں دیکھ کر یہ ساری باتوں کا میں مفہوم بیان کر رہا اللہ پاک کمی بیشی جوانا جی معاف فرمائے تو کہا کہ بھئی آدمی وہاں کی کوئی تعریف وغیرہ کسی چیز کی کر لیتا ہے تو یہ ہے کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ہم آئے ہیں تمہارے مفاہمت کرنے کے لیے مفاہمت نہ کہ تمہاری حمایت کے لیے لہذا ہمارے یہاں کے آنے کو تم اپنی حمایت نہ سمجھنا اور نہ کوئی اخبار کے اندر اور نہ جوانا جی کوئی میڈیا پر یہ اس کا دینا کہ ہم تمہاری حمایت کے لیے آئے تھے تو یہ بات انہوں نے کہی مفتی تقیو عثمانی صاحب نے اور یہاں پہ مولانا فضل رحیم صاحب جامعہ اشرفیہ کے جو متمیم ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی مولانا سعد صاحب کے خلاف جتنا لٹریچر ہے وہ میں نے بذاتی خود دیکھا ہے اور وہ سارے کا سارا لٹریچر جوانا جی وہ غلط ہے تو غلیز ہے تو لہذا اس لٹریچر کو جوانا جی روکا جائے تو چونکہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ اس وقت ساری دنیا کی تبلیغ کی خرابی کی بنیاد وہ پاکستان کے یہ چند افراد ہیں جنہوں نے ہندوستان والوں کے ساتھ مل کر جوانا جی یہ ساری دنیا کے تبلیغ کا بیڑا جوانا جی اتباہ کر دیا ہے تو یہ انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو روکو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ چار آدمیوں کو اندر الادہ کمرے میں لے گئے یہ ڈاٹر سلیم ڈاٹر ندیب مولیس یاولاق وغیرہ یہ جوانا جی اندر لے گئے اور ان کے ساتھ اندر کوئی بھی جو بھی بات ہوئی اب جوانا جی ان حضرات سے پوچھا کہ کیا یہ یہ جو ہے یہ میاں جی عبداللہ جو یہاں جنہوں نے رائیون مرکز کی زمین دی تھی کہ آیا یہ جوانا جی میاں جی عبداللہ کی اولاد بھی ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہیں اور دوسرا میواد کا کیا حال ہے تو انہوں نے یہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ انہوں نے کہا جی میاں جی عبداللہ صاحب کی اولاد بھی ہمارے ساتھ ہے اور سارے کا سارا میواد بھی ہمارے ساتھ ہے تو اب جوانا جی کچھ دیر کے بعد پھر ان کو جب پتہ چلا کہ بھئی یہ تو سارے ان مولویوں نے جوانا جی جھوٹ بولا ہے تو تقیہ عثمانی صاحب کے ساتھ جو جماعت آئی تھی وہ بھی جوانا جی بڑی بدزن ہو گئی کہ یہ مولوی ہو کر جوانا جی جھوٹ بولتے ہیں تو بھئی یہ آج کی کارگزاری ہوئی ہے تو اللہ رب العزت ہم سب کو یعنی راہی راست بھی اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت اتا فرما دے اور خیر والا معاملہ فرمائے ہم سارے مسلمانوں کے خیر خواہ اور حمدر دیں ہمارا جذبہ یہ ہے کہ جو مسلمان آج تک جونہ جی بٹا گئیں اللہ پاک سب کو اللہ پاک ہدایت دے دے اور اس میں اللہ پاک حفاظت فرمائے السلام علیکم